ہیلو فرنڈز السلام علیکم و ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج آپ دیکھیں گے کہ میں نے صبح صبح کی سامنے پوٹر رکھی ہوئی ہے جو ہے ٹپال گرین ٹی کی کیونکہ میں نے آج سنڈی ہے تو ہیوی ناشتہ کیا ہے ہم نے کھائی تھی ہلپا پوری اور یہ دیکھیں جانے میں نے سٹیل جو ہے وہ کچھ بچ کی ہیں تو وہ رکھے ہوئے ہیں تو جب بھی آپ ایسا ہیوی ناشتہ کریں تو آپ نے جو ہے وہ یہ ٹپال کی گرین ٹی جیسپین فریور یہ کافی اچھا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے کافی ساری جو ہے وہ پروپرٹیز ہیں آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈائجیشن میں ہلپ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا میٹر بولیزم ریٹ فاسٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ اس کو ریڈیوز کرنے میں ہلپ فل ہے یہ گرین ٹی اور آپ اس کو جو ہے وہ جب بھی کوئی ہیوی چیز کھا لیں یا ویسے بیٹرائی ساری ڈیس کو یوز کیا کریں اور یہ جیسپین فریور میں یوز کرتی ہوں سو آنچو رنچ میں میں بناوں گی وہ کچھ لائٹ سے بناوں گی کیونکہ بریک فاسٹ ہے وہ کافی ہیوی کیا ہے سو دیکھئے میں کیا بناتی ہوں آج کے لنچ میں ہیلو فرینڈز تو میں آنچو بنانے چاہی ہوں وہ ہے رائس سمکین رائس کیونکہ صبح ناشتہ جو ہے وہ ہیوی تھا سو ابھی میں جو ہے سمپل سے رائس بناوں گی اس کے ساتھ بلیں گا رائسہ یا دہیگ کی آپ بنا لیں کچھ بھی چٹی وارا ٹائپ بنا لیں اس کے ساتھ لائٹ سا ہو جائے گا تو یہ ایک اچھا کامبینیشن ہو جائے گا سو ابھی میں نے انین جو ہیں وہ کٹ کر کے آئل میں ایڈ کر دیا ہے یہ اب جب گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو بیس میں دن باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کروں گی اور پھر ہم دیکھیں گے نیکس ٹپ میں کیا کرنا ہے اب یہ اس وم میں آ چکے ہیں میں نے اس میں گرین چیلیز بھی ایڈ کر دی ہیں چھوپ کر کے اور اب یہ تھوڑا سا اورنگ کو براؤن کر کے میں اس میں ایڈ کر دوں گی میں نے تھوڑے سے دلی میں سالٹ اور ریڈ چیلی پاوڈر جو ہے وہ مکس کر کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر اس میں پانی جائے گا جو کہ ڈبل ہوتا ہے جتے آپ کے رائسوں اس کا ڈبل آرموسٹ اور ایڈ کر دیا ہے اور یہ ایڈ پہ اس کو بوائل آ جائے گا تو اس میں میں رائس ایڈ کروں گی سو چلیں دیکھتے ہیں نیکس ٹپ میں کیا کرتے ہیں اور یہ میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا تھا اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ڈبل جو میرے باؤں جسے میں نے مہیر کیا تھا اپنے رائس اس میں میں نے مہیر کر کے ڈبل اور میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کٹا ہوا گھرہ مسالہ اور اب اس کو بوائل جاتا جائے کا تو میں اس میں رائس جو ہیں وہ میں نے سوک کی ہوئے رکھی میں نے ایڈ کر دوں گی دوسری طرف میں نے یہاں پہ ایک باؤں میں لے لیا ہے دیگی اور اس دیگی پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کر دیا ہے دونوں ون ٹی سپون کے اراؤنڈ اور یہ میں بنا دی ہی ہوں رائتہ اس میں میں باقی چیزیں بھی ایڈ کروں گی ایڈ کرنا ہے چوب کر کے ٹومیٹوز ایڈ کرنے ہے چوب کر کے سو باقی کی انگریڈئنٹس میں میں ایڈ کرتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور یہ دیکھیں اس میں پانی جو ہے وہ آنموسٹ ہویا ہے وہ ڈرائ ہو چکا ہے اب میں اس کو دم پہ رک دوں گی تاکہ یہ جو ہے صحیح سے کوک ہو جائے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ کٹ کر لیا ہے ٹماٹر پیاز اور گرین چلی کو یہ اب میں ایڈ کروں گی دہی میں جو کہ میں نے ایک باور میں سپرٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے یہ رائتے کے لیے میں ان کو جو ہے یہ دہی بھلے میں جو ایڈ کرتے ہیں ان کو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سے پانی میں بوائل کر رہی ہوں اور یہاں پہ رائتہ جو ہے اس میں باقی انگریڈئنٹس میں ایڈ کر دیئے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ چاور کو دم دینے کے بعد جو ہے وہ اس فارم میں ہے اور یہ ریٹی ہے ان کو میں نے ڈیش آؤٹ کرنا ہے اور یہ ہے رائس ریڈی فارم میں دم دینے کے بعد اب میں ان کو بس ڈیش آؤٹ کروں گی اور دوسری طرف جو رائتہ ہے وہ بھی ریڈی ہے اگر آپ نے بھی میری طرح ہیوی ناشتہ کیا ہے تو آپ بھی اس کو لنچ میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی لائٹ سا ہے آج کی وڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے اس کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ یہاں موسیقی